دولت کی ویعہ سے پرشان ہیں اور پرشانی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ آپ ہر وقت بیمار رہتے ہیں یا آپ کے سر میں درد رہتا ہے یا آپ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں ڈپریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ آپ کو نہ گھر میں جی لگتا ہے نہ باہر آپ کا جی لگتا ہے نہ گھر میں چین رہت اور سکون آتا ہے نہ باہر آپ کو چین رہت اور سکون آتا ہے جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ کا جی نہیں لگتا تنگ ہو جاتے ہیں تنہائی پسند بن چکے ہیں کسی کے سامنے جانے کے لیے اور کسی سے بات کرنے کے لیے آپ کا دل نہیں جاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم معذر سمین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر دولت سمحال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد پانچ سو کروڑ بھی چاہیے لاکھوں چاہیے تو اس صورت کی بدولت اس وظیفے کی بدولت آپ کو وہ لاکھوں روپے مل جائیں گے ہزاروں چاہیے تو وہ ہزاروں روپے آپ کو مل جائیں گے کروڑوں روپے آپ کو چاہیے تو وہ کروڑوں روپے آپ کو مل جائیں گے حتیٰ کہ پانچ کروڑ پانچ سو کروڑ بھی چاہیے تو ابھی پڑھ لو ہاں ہر ایک کی ہوایش ہوتی ہے کہ میرا مکان اچھا ہو جائے اپنا مکان چاہتے ہو قرائے کے مکان میں بیٹھے ہو اور قرائے کے مکان میں بیٹھ کر تنگ ہو چکے ہو قرائے دے دے کر اور اپنا مکان چاہتے ہو ذاتی مکان بنانا چاہتے ہو اور ذاتی مکان میں رہنا چاہتے ہو تم عزیز سامین اکرام جلدی کیجئے یہ وظیفہ بڑا خاص ہے آپ کے لئے اور اگر آپ قرائے کی گاڑیوں میں آ آ کے تنگ ہو چکے ہیں اپنی گاڑی چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اپنی سواری ہو جہاں جائیں بڑے عزت کے ساتھ اکرام کے ساتھ آپ جائیں تو جلدی کیجئے یہ وظیفہ آپ کے لیے بھی خاص ہونے جا رہا ہے اگر آپ بنگلہ بنانا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس دولت آ جائے آپ کے بچوں کے جو اچھی سکول میں تعلیم ہو جائے آپ کے بچے کسی اچھی سکول میں پڑھنے لگ جائیں یا آپ کے بچے کسی اچھی جزا میں پڑھنے لگ جائیں تو جلدی کیجئے نہ یہ وظیفہ کیجئے معاذ السامین اکرام یہ وظیفہ غریبوں کے لیے ہے یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے دکھی انسانیت کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے چین راحت اور سکون نہیں ہے جن کے گھروں میں لڑائیاں ہی لڑائیاں رہتی ہیں تو معاذ السامین اکرام چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مطبع ہیں تو چینل کو سبسکرائب کا دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمیشہ کی طرح ہر وظیفہ کے لیے اجاز کی ضرورت ہے اجاز کے لیے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھے گا ہفتوار دعاوں کا سلسلہ شروع کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں دعا کروانا اپنے لیے تو جلدی کیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھے یا پھر لفظ اللہ لکھ دیجئے ہم سمجھ لیں گے اور آپ کے لیے انشاءاللہ ہفتوار دعا جمعے کے دن ہوتی ہے تو جمعے کے دن آپ کے لیے بھی دعا کروا دی جائے گی معزز سہمین اکرام میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ وظیفہ اثر نہیں کرتا وہ وظیفہ فلان بڑے مولوی صاحب نے بتایا تھا فلان مفتی صاحب نے بتایا تھا فلان پیر صاحب نے بتایا تھا فلان چینل سے میں نے سنا تھا لیکن وظیفہ نے اثر نہیں کیا اس لیے اثر نہیں کرتے کہ آپ شرائط کے مطابق نہیں کرتے شرائط سن لیجئے کہ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے دوزانو ہو جانا ہے قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے بابوزو ہو جانا ہے تنہائی میں چلے جانا ہے جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھے ایسی جگہ میں چلے جانا ہے حلوت میں چلے جانا ہے جہاں کوئی آپ کے پاس باتیں نہ کرے ایسی جگہ میں چلے جانا ہے وظیفہ کرنے سے پہلے کسی کو بتانا نہیں ہے تو یہ شرائط ہیں یہ شرائط پوری ہو گئی ان کے ساتھ بڑی اہم اور خاص شرط یہ ہے کہ وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دو جتنا ہو سکے کوئی لیمٹ نہیں ہے کوئی قید نہیں ہے دس رپے بھی ہو سکتے ہیں دس لاکھ بھی ہو سکتے ہیں تو آپ تو دولت کے لیے کر رہے ہیں تو دس رپے اگر ہیں سو ہیں دو سو ہیں جتنے آپ کی توفیق ہے محبت سے دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ چڑیوں کے لیے کچھ چوول کچھ روٹی وغیرہ آپ اپنے چھت پہ ڈال سکتے ہیں پھر آپ نے کچھ اس طرح کا عمل کرنا ہے تین بار تعوض پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین بار آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار درود پاک اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد اور پھر اس کے بعد آپ نے جو بھی بیماری ہے جو بھی تکلیف ہے جس مسئبت کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس کو اللہ کے سامنے تین مرتبہ بیان کر کے پھر یہ سر ڈالم نشرح لکا سدرك وودعنا عنک بزرك الذي انقد دهرك ورفعنا لکا ذکرك فإن مع الاسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى رب کا فرغب یہ آپ نے پڑھ لئے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیں اگر تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا مشکل ہو تو صرف تیتیس بہار پڑھ لیجئے جب تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں گے بغیر بسم اللہ کے پڑھیں گے اگر تیتیس مرتبہ پڑھیں گے بسم اللہ شروع کے ساتھ لگائیں گے میرے نبی نے فرمایا آمنہ کلال نے فرمایا محمد مصطفی حبیبِ کبریہ نے فرمایا کل امر ذیبال لم یبدا بسم اللہ فہوا قطا وابطر جو کام بھی بسم اللہ کے بہر ہو فرمایا وہ کام دمبریدہ ہوتا ہے اس لیے بسم اللہ میں بڑی تاثیر ہے بسم اللہ میں بڑی برکت ہے بسم اللہ تیتیس مرتبہ پڑھنے کے ساتھ یہی صورت بھی تیتیس مرتبہ پڑھئے گا پھر اس کے بعد تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر اس کے بعد آپ نے تیتیس مرتبہ استغفال استغفراللہ اس طرح آپ نے تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے لگاتار سات دن یہ عمل کریں دولت آپ کے گھر کی لونڈی بن جائے گی مزیفہ کا سواب کیلئے سے شیئر کرنا نہ بھولئے گا